ڈائیس پہ ہمارے نئے پیسیڈنٹ صاحب رمنا راو صاحب کو میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے اوپر راو شمن راو صاحب کی خیادت میں جو یہ تیلنگانہ جنرلیسٹ اسوشیشن جو چلائی جا رہی ہے برسوں سے یہ ان کی خیادت میں بہت ہی بہت اچھے انداز ہوئے ہیں اور سب لوگوں کی ہیلپ جو جنرلیسٹوں کے اب تک جو ہیلپ کیے گئے ہیں میں سبسکتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ جاری رکھیں گے میں اپنے پیسیڈنٹ صاحب سے یہ مزاری سے ریکویش کرتا ہوں کہ آپ جو آپ اس پوسٹ پہ ابھی اس وقت بیڑے ہیں کہ جنرلیسٹوں کے کئی مسائل ہیں کئی پرابلمز ہیں جیسے کہ اکرنیشن کارڈ ہے اور جو انپینلمنٹ جو پہلے ویک لیس کے لیے تیلنگانہ گورنمنٹ میں دو آزار چودہ سے پہلے جو لیسٹ تھی اس کو ہمارے نویر مطر ساتھ جو کمیشنر ساتھ تھے انہوں نے اس کو رد کر کے اس کو سارے اخبار ہم کو بلکل پینڈنگ گو یعنی بلکل بند کر دیا گیا تھا تو میں اپنے پیسیڈنٹ صاحب سے اور ہمارے نیرسل پیسیڈنٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اس لیسٹ کو پھر دوبارہ شامل کرنے کے لیے پھر تیلنگانہ گورنمنٹ سے ریکویش کر کے پھر یہ جاری کرنے کی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام اخبار والے تمام پریشانی حال سے گزر رہے ہیں اس وقت اور اگریڈیشن کارڈ جو تقریباً صرف ان پینلمنٹ جس کے پاس ہے صرف انہیں کو جاری کیا گیا ہے اور ایسے اخبارات بھی موجود ہیں ان کو اگریڈیشن کارڈ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا ہے اور تقریباً کچھ کئی مشکلات سے یہ لوگ دو چار ہیں میں ان اخبارات کو بھی جو آلریڈی اس پیپر میں چل رہے ہیں تو تیلنگانہ شیٹ میں چھت رہے ہیں ان کو بھی اگریڈیشن کارڈ جاری کرنے کے لیے میں ہمارے نئے پریزیڈن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے لیے بھی وہ کوشش کریں اور جو ہمارے سی ایم صاحب دیلنگانہ شیٹ کے دوہ ہزار چودہ سے سیٹ پر بیٹھے رہے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں آج تک کے انفارمیشن منسٹر کا ہوگا وہاں پر کسی کو دیا نہیں گیا ہے وہ جو پورٹ فولیو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھے ہیں تو اب یہ دیکھئے جرنلسٹ کیا ہے کئی اسوشیشنیں چلائے جا رہے ہیں لیکن دیلنگانہ جرنلسٹ اسوشیشن والے ہمارے اپلا رحمت صاحب کافل دنوں سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی ساری ٹیم بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کیوں بھی آپ لوگوں کی ساتھ کی ضرورت ہے ہم تمام لوگ اس اسوشیشن کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بھورے ہو جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مسئلے ہیں جو پرابلمس ہیں اسے بھوری طرح کوشش کریں کیونکہ کئی لوگ آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ اس چیز کو ہمارے مسائل کو حل کریں گے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پیجنٹ صاحب سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ چھوٹے اتبارات کی جو لسٹ پہلے تھی ایک جیو نمبر جاری کیا گیا تھا ہے ساتھ سو چھتیس نمیر بیتر صاحب کے دور میں اس کو خوری و منصوب کر دیا تھے اس کو پھر بحال کیا جائے اور چھوٹے اتبارات کو پھر میڈیا جس میں شامل کرنے کے لیے ان پر حکومت سے مطالبہ کریں ان کو حکومت سے فورس کر کے اس بارہ دوبارہ اس چیز کو چاری کرنے کی کوشش کی جائے مجھے یہ موقع دینے کے لیے میں صدر صاحب کا اور ہماری پوری تیلنگانہ جنرلسٹ اسوشیشن کی ٹیم سے میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جو مجھے موقع دیا گیا ہے تینکیو تینک ایک دیشن گار کی سائٹس کی یا کوئی بھی پروبلم آپ کی تعلق سے ایک باری تعلق چھا رہا تو سیکریٹری صاحب آئیں یونین کے پریسیڈن صاحب آئیں ان کے فور نمبر آپ کے پاس رکھ کے کوئی ایسا پروگرام کتا ہے تو کبھی بھی اینی ٹیک آپ اتتائید ہو کے اپنا کام مکالیے ہاں ہیں ہم لوگ یہ اتتائید آج چلے گئے ایک دوسرے پھنے پچھا نہیں ایک دوسرے سے تعلق پیدا کیجئے ہمارے یونینر سے اٹیانچوں سے بڑے لوگوں سے پریسیڈن صاحب سے سیکریٹری صاحب سے اپنے 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 کوئی پریشانی ہے تو اس سے کام نہیں چیئے بولیے ان کو کیا کرنا ہے آپ کی کھا اکلیپ ہیں سنائیے ان کو شکریہ میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا السلام علیکم آدھار میں خاجہ مویم اس میں مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے میں پننگانہ جنرلیس آسوسییشن سے بہت ممنون اور مشکور ہوں آج میں اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ ایکریڈیشن کارٹ کو دیا جارا ہے لیکن اس پہ کچھ بھی عمل آواری نہیں ہو رہی اس کے تمام سہولتیں برقاس کر دی گئی جیسے کہ ویڈیکل میں کوئی سہولت نہیں مل رہی گی اور ٹریڈ کے پاس میں بھی کوئی سبسیڈی ملتی تھی اس میں بھی کوئی سبسیڈی نہیں مل رہی گی لہذا میں امید کرتا ہوں کہ تلکہ رہا جنرلیس آسوسییشن اس پر کام کرے گی اور جنرلیسوں کو فائدہ پہنچائے گی اور KG2PG ایڈوکیشن کے طور پر بھی ایڈوکیشن بھی جنرلیسٹوں کو دینے کا اور عام آدمیوں بھی دینے کا ایڈوکیشن بھی جنرلیسٹوں کے بچوں کو نہیں دیا جا رہا ہے اور جو صحابیوں جیسے کہ پریس اکیڈیمی کی طرف سے کیا اس کی مات چل رہے ہیں ہمارے اندر کوئی نالیج نہیں ہے ہم کو کوئی پتا نہیں ہے کیا کس کو پنشن دی جا رہی ہے کس کو وظیفہ دیا جا رہا ہے کون سے سینئر جنرلیسٹ کو پنشن دی جا رہی ہے اس کا کچھ بھی ہمیں علم نہیں ہے صرف تلنگا پریس اکیڈیمی کچھ بھی کام نظر کام نظر میں ہی آ رہا ہے لہذا اور یہ اپنی لچمن صاحب کو میں تہہ دل سے مبارک بات پیچھ کرتا ہوں کہ آپ نے نئے صدر رمنا رون صاحب کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور انشاءاللہ طالعہ پھر دوبارہ وقت ملی گا اور کچھ بتایا جائے گا انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں السلام علیکم شہی نشید بیدر شریف فرمان علی جنار مہمانِ خصوصی اپلہ لشون صاحب نومنتقب صدر علی جنار رمنا رون صاحب اور نظام بات زلہ کے صدر نومنتقب جنار رمیش صاحب اور مہن یادو صاحب حاسم علی صاحب سامی صاحب فیروز صاحب سپوطین خادری صاحب سائی رام صاحب رام محمد راو صاحب رفی قوری صاحب کہ میں تہہ دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو انہوں نے مجھے دو منٹ کا وقع دیا ہے کہ صاحبیوں کے تعلق سے کچھ مسائل کو پیش کروں میرا نام محمد نصیر عطیب خادری ہے میں تیلنگانہ ورکنگ جنس اسوسن کا صدر ہوں ریاستی اور مختلف چھوٹے اگ بارات کا مختلف اسوسن سے بھی وابستہ ہوں تو ہم مسلسل اپلا لکشمن صاحب کی صدارت میں مختلف ریاستوں کا دورہ کر چکے ہیں مختلف ازلاؤں کا دورہ کرے ہیں ان کے سرپرستی میں کئی مسائل بھی حل ہوئے ہیں اور ہمیشہ جدوجہ کرتے رہتے ہیں کہ میں چھوٹے اگ بارات کو ان کو انصاف ملے لیکن جب سے ریاست اختیدار ٹی آر ایس کی آئی ہے اردو اگ بارات کا تو بہت بھی برا حال ہے جا کیونکہ سابقہ حکومت میں چھوٹے اگ بارات کو میڈیا لسٹ میں جو سابقہ ہوتی تھی ہمارے بابا سہابت الہاد محمد مصفر علی خان سہاب جو یہ جتنے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ سپونی کی شاہوں میں سے جن میں میں بھی شاہت ہوں ان کا جو ان کی سرپرستی میں آج خابل بنا ایڈیٹر اور آپ کے سامنے مقاطب ہونے کو لگا تو بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہارڈ سائٹس ہونا ہے ڈبل پیٹ روم آنا ہے میں خودول اللہ پور پرس کلپ کا اس وقت موجودہ صدر ہوں جو رنگارڈی کے اہاتے میں تھا بہتر آباد میں آہیں تو ہم لوگوں چالیس بھائیانیس ٹوٹل ریپورٹرز تھے جس میں ہم نے دو مسلمان ریپورٹر تھے جو ایک مائی تھا اور ایک سہارا کا ہمارے نیازی بھائی بھول کے تھے دو جنے مل کے تھے تو ہم پورے کلاننگ کے تحت کے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہیں کہ ڈبل پیٹ روم دو ڈبل پیٹ روم ڈبل پیٹ روم جو ہے غریب تفخہ کو فرام کیا جاتا ہے اگر ہم اس کے سوسائٹی کے اگر ریجشن کر کے ہم جا کے اس کا سروے نمبر لے کے اور اس کو بتائیں کہ بھئی یہ سروے نمبر میں فلان ہے ہمارے زمین ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مہین آباد میں بھی کئی لاوانیاں پٹھے ہیں لاوانیاں زمین ہیں تو حکومت سے مطالبہ کر کے حکومت سے مسلسل نمائندگی کر کے اشیشن کے ذریعے سے اگر ہم رجیشن کرا کے زمین لیے زمین لے رہے ہیں اب ہم کو جو بیانیس لوگاں تھے نظام پیٹ میں زمین لیے تھے تو ساڑ ساڑ تلنگانہ جنرل سرویشن جنرل موڈی بیٹی سادر سروسپیا سبے ویشان کی حادرین ایٹوٹی پرتی پاتھرکے میٹھرنج جی سواہکتن سواہکتن دلی جستو علاقے چلنگانہ جنرل سرویشن کٹوں پاس سپلے اینا آلنڈی سپلے ایپ پیونا جنرل سرویشن مطالبہ انتہی کافرن یہ چلنگانہ جنرلس سرویشن چیزتونا ٹوٹی ویویدہ سانکشیم و کارکتر مالا پٹلا ویویدہ آلدھون پٹلا آکرشندலை کتھکا سبیتر تیزکوڑا انگی تلنگانہ جنرل سرویشن لوں واری سبیتر نمو چیزکوڑا انگی کودا چالا ماندی کتھکا پاتھرکے کتھلو ویچھے سونا واری کتھکوڑ سواہکتن دری جیستو یہ روز منا تلنگانہ جنرل سرویشن راسنا جنرل واردی میٹیم مکشت دیتگا ویچھے سکوڑنٹی گورنڈی پیدھلو سری کپلا نکشمانگر مانی پیس کاؤسیل میمبر آلاغے تلنگانہ جنرل سرویشن کتھکا جنرل سرویشن جنرل سرویشن باغذن پردیش کارا انگی ایک عدیشش انگی عدیشش 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 انگی کنپپ انگی سنگا نڈبال عدیشش منا ستوکور پوemet منی Gabi Jais chains کو سکنائید، yetと思 special aboutRaلم بیانی خودui 1 دنسabی زندگی کری emphasized لیکن رب enactRedنین 500م بنید پیوچی کرید منی میکن ی mín Ethnant من کución کرفا دون جیس کنکت کرنیر خالی نمازن اضافة حتنا ہمارے را پاکر شکریہ کچھ سفر کرنیرικے لیا ایسا رن lynہی شکریہ مجینب جانس کی جنہ آمدے کے لائے خاص جلیس آپ کو مبینم کرنیر اعلی رنہ رنگ سفر کرنیر ایسا رنگ سفر کرنیر سفر کرنیر ان دوان تک توانیرس المناخ موسیقی 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 ماند اجتا ہے مست ملشک چیکری موسیقی 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 ان کو نکالا گیا ہے اور میں ڈاکٹر حسینہ پیگم صاحب کو مبالک بات دیتا ہوں جو اسی مومنٹ کے اطلاق سے بس کوشید سے کتاب لکھے جو ترگو میں انشاءاللہ یہ کتاب اردو میں بھی ٹائم ہوگی اور ہنڈی میں بھی ٹائم ہوگی امید ہے میں امید کرتا ہوں بہت نیسی چیز یہ ہے کہ ہمارے اردو چلی ترد کے پرابلم ہوتے ہیں اور بسلے بواس کرنے کے لیے تیو سیوہ تھٹک جک اس دیش کے آجازی کا لڑای میں بھی اپنا جانے میں آگے تھے اور آزادی کے بعد جو ہے آپ نے جنرلیسٹ بھائی لوگ نے کئی خدمت کر چکے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں ہر جنرلیسٹ جو ہے اپنا بھائیت پریوہا کو بازوں میں لکھ کر دیش کے لیے دنیا کے لیے ایک سادار انسان کے لیے آپ لوگات کے لیے آپ جمتہ کے لیے کام کرتے ہیں کئی لوگ شریف بھی ہو چکے ہیں ٹیسٹ کے لیے کام کرتے ہیں پکوک کا پیسہ گلت اسٹے میں پہتے ہیں بیٹوں میں چھپانے والے میتا لوگوں کارا پکڑ کے بھائی پیچ کے اون کی آسیت اون کی اور جو کاری زندگی لکی کاری کمر کرے ہیں کاری زندگی حسن نسان دیش کے آزاز کے پہلے بھی لنڈنے والے پہے گے ہم نے آزاز کی بہت بھی لڈنے والے آپ تو کے آج کی بھرنے والے اپنی ہے کاری لڈنے والے اپنی چسکتر زندہ رہیے ہیں جنرمی صفتر زندگی لیے ہیں اس درتی کے لیے اس دیش کے لیے آپ جندا کے لیے جائے ڈرنے والے جائے جنرمید ہو جو نئے لوگ جنا خلید صاحب کے سنمان موسیقی